میرے تاہر بیا تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے میرے تاہر بیا اللہ با دیا سیاستان ہے، غائٹر ہے، منتصف ہے، سائنسان ہیں، ہر میدان میں خصوصیت یہ ہے کہ انیس سو اسی سن سے آج سے پہلیٹیو پائپ یہ پہلے جو ہر میدان میں ایک سال کام شروع کیے ہیں تاہیت سال گزر کے کسی ایک میدان کے بھی کام ان کا ایک دن کے لئے کی رکا گئی ہر انسان کے کام کرتے کرتے تھکتا ہے شیخ الاسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ہر رخ پر اللہ کے دین کو اٹھانے کے لیے اللہ کے دین کے اندر تجدید نانے کے لیے اس کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے شیخ الاسلام ہر رخ پر کام کر رہے ہیں اور کسی لنہا کسی رخ پر ان کا کام رکا رہی ہے کب رکے تھے تارے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ میں مخالفین کے مصور میں پڑھا لاک اختلاف کے بابدو یہ تو کہنا پڑے گا کہ ہم تاظر و قادری کی زندگی کو دیتے جو مخالف کے الباز ہیں ہم تاظر و قادری کی زندگی کو دیتے ہیں ان کی زندگی میں کام اور کام اور کام پتا نہیں کہ اللہ کا یہ بندہ رکھتا کب ہے ضرور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ تھوڑا ہی کام کیوں نہ کرے لیکن پابندی سے اگر کرے اللہ وہ کام سے محبت کرتا ہے اور تاظر و قادری تھوڑا نہیں بہت سارا کام پابندی سے کرتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ غوث العادم کی خیرات ہے حقیقت میں کوئی اگر یہ تصمبر کرے کہ کوئی کشت کا مانگا کر دے یا کوئی کیا کہتے ہیں دل میں کی بات بتا دے یا کوئی کھانا کم تھا اس کو زیادہ کر دے اگر کوئی ان کو کرامتوں میں کاؤنٹ کرتا ہے تو آپ یاد رکھیں یہ کرامتوں میں عوام میں تو کاؤنٹ ہوتا ہے لیکن بزرگان دین کے پاس اس کو کرامت نہیں مانا جاتا ہے حالت معروف اکرسی رضی اللہ تعالیٰ وہ سنہرے الفاظ کہتے ہیں جو تصفت میں سب سے آگے رکھتے جاتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں کرامت اسلام کے اندر جو اسلام کے عمل کو اپنانیا ہے اس کو پابندی سے اپنانا یہ کرامت ہے یہ کرامت ہے کہ جو اچھا کام اپنی زندگی میں شروع کیا پھر اس میں ناغا آئے نہیں دینا یہ استقام کرامت ہے حضرت سعیدنا شیخ عبدالطادر جیلانی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عن کے پاس لوگ جب آ کر رہنے لگے جانے لگے کہنے لگے کہ حضور آپ کے پاس کرامت نظر نہیں آئی تو حضور نے کیا فرمایا حضرت پیرانے پیر غوثِ آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عن پر ماتے ہیں کہ اے لوگو بتاؤں کیا ایک فرض بانچے اور سننہ کا دور کی بات ایک مستحاب عمل بھی میرے ہاتھ سے چھٹا ہوا پچھوے چالیس دن میں دیکھا ہے فرمایا حضور ایک مستحاب بھی آپ سے چھٹا ہوتا نہیں نہیں قدر آیا فرمایا کہ یہ سب سے بڑی قرآن ہوئے